میری بیوی نراض ہو کے مکے چلی گئی ہے وظیفہ بتائیں آپ اللہ کے نام ہے نیو یا رطیف و یا ودود یا رطیف و یا ودود ایک تصویح پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے دل میں الفت دے اور اللہ تبارک و تعالی بیوی کو دوبارہ سنو کی توفیق عطا فرمائے ہم دونوں بیوی چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے نراض ہو جاتے ہیں بلک پریشر ہوگا اور کیا ہوگا جس کو بلک پریشر اس کو دوائی کھلاو انشاءال نراض نہیں ہوں گی جب آدمی کا بلک پریشر ہو جائے تو پھر نراض ہوتا ہے اور یہ عجیب نراضگی ہے کہ سارا دن نراض رہے ہیں شام کو بسٹر پہ کٹھے سونا وظیفہ بتاؤں گی وظیفہ کیا ہے کوئی وظیفہ نہیں بیوی کو تم پیسے دیا تو وہ خدمت بھی کرے گی نراض بھی نہیں ہوگا ایک پرانی بات ہے میں پڑھتا تھا سو ایک گزر بھی کہیں بڑے آدمی تھے وہ مجھے کہنے لگے علیہ دا بھی ٹھا کے کہ بیٹا تم پڑھتے ہو اور ایک بڑے عالم کے بیٹے بھی ہو میرے پاس ایک عمل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سکھا دوں چونکہ جب آپ مولوی بن جائیں گے عالم بن جائیں گے لوگ آئیں گے تغییر دینے کے لیے ابھی تو آپ بچے ہیں پڑھ رہے ہیں میرے پاس نے کہا کہ ایک عمل ہے تسخیر کا کہ اگر وہ لکھ کر اس کو کسی وزندار چیز کے نیچے دبا دیا جائے تو عورت اگر سات پردوں میں بھی قید ہونا تو وہ فوراں آ جائے گی اتنا زور والا عمل ہے میں نے کہا حضرت گزارے جیئے ایک تو مجھے شوق نہیں ہے عمل سیکھنے کا دوسرا آپ سے میرے پاس جو عمل ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے وہ حیران ہو گیا یہ آپ کو اس سے بڑا عمل کیا ہے تو ہم روٹی بھی سامتے رکھے میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا تو سامنے کبھے بیٹھے تھے میں نے حضرت پھینکا کبھا میں نے کہا یہ وضیف آسر کر گیا نہیں کر دیا تو روٹی ڈالر تو پرندے بھی آ جاتے ہیں پیسے ڈالر تو بیوی کیوں نہیں آئے گی ایک سیدھی سی بات ہے عورت پر شوہر کا دیادہ حق ہے یا حضور پاک کا دیادہ حق ہے شوہر اگر حضور پاک کے حکم کے خلاف حکم دے تو اس کے موں پہ مارے وہ نہیں مانتا ہے سب سے پہلا اللہ اللہ کے رسول کا ہے اس کے بعد والدین کا ہے پھر شوہر کا ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر تمہیں کہے کہ جی کلم میں چلو ڈامس کرتے ہیں شراب پیتے ہیں بلکل نہیں لاندھ بھیج گیا اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے رستے چلا لیکن مجھے لیکینا ہے ڈاستنیٰ جیدیو 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 ڈاستنیٰ جیدیو جیدیو مجھے لئے جیدیو موسیقی